لاہور نیوز ورچل یونیورسٹی میں چوتھی ای لرننگ اینڈ ڈیسٹنس ایڈوکیشن کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی آخری روز تیس سے زائد تحقیقاتی مقالات پیش کیے گئے ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ورچل یونیورسٹی میں کانفرنس کے دوسرے اور آخری روز ای لرننگ سے متعلق چیلنجز اور رجحانات پر پریزنٹیشنز پیش کی گئیں کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی شرکت ای لرننگ اینڈ ڈیسٹنس ایڈوکیشن کے مختلف پہلوں پر توادلے خیال کیا گیا ڈاکٹر عبد الرحمان عباسی کا کہنا تھا کہ ای لرننگ اینڈ ڈیسٹنس ایڈوکیشن مستقبل کی ضرورت ہے آن لائن یا ای لرننگ کورسز یہ فیوچر کا کام ہے تو یہ ہمیں بہت اچھا ای تنگ یہ ایڈوکیشن یونیورسٹری نے ورچول یونیورسٹری نے یہ کام شروع کیا ہے کانفرنس میں شریک شرکا اور تلوہ کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس سے کافی کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا اس کانفرنس سے ہم کو پورے پاکستان سے جتنے بھی آئیڈیاز آ رہے ہیں ای لرننگ سے وہ سارا پلیٹ فارم ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہماری سکولرز کیا کام کر رہے ہیں میرے خیال میں اس قسم کی جو کانفرنسز ہیں جو ہمارے ہائر لیول ایڈوکیشنز ہیں اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ لارہی ہیں کانفرنس میں مقررین نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حصول علم میں ہائل رکاوٹیں دور کرنے کا عظم کیا کیمرمین یاسر رفیق کے ساتھ سرمان تاریخ لاہور نیوز